دوستو آسیا ستر کی دہائی کے ایک انتہائی مقبول مصروف اور بسالحیت اداکارہ تھی صرف ایک دہائی میں آسیا نے ڈیل سو فلموں میں کام کر کے لوگوں کو حیران کر دیا تھا اپنے این اوروج کے دور میں جب فلمی دنیا کو خیر بات کہاں تو چالیس کے قریب فلمیں زیرے تک ملتی اس ویڈیو میں ہم آسیا کی تمام فلموں کی تفصیل اور سال بسال فلمی کیریئر کے علاوہ دیگر اہم ترین فلمی وقیات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہدایتکار شباب کی رانوی کی شاہکار فلم انسانوں اور آدمی 1970 میں اداکارہ آسیا کی پہلی ریلیس شدہ فلم قرار پائی کردارنگاری میں زیبہ اور محمد علی کی ایک بہت بڑی فلم تھی آسیا کی جوڑی لیجن ٹی وی اداکار تلیت حسین کے ساتھ تھی جن پر رنگی لگا گائے ہوئے گیت بھی فلم آئے گیا آسیا پر اس فلم میں ملک ترنم نرجاہ کے دو گیت فلم آئے گئے جن میں سے یہ گیت بڑا مشہور ہوا تھا خط پڑ کے اب دل بہلتا نہیں 1971 میں اپنے دوسرے فنی سال میں آسیا کی چے فلمیں ریلیس ہوئی جن میں سے بطور اس سولو ہیروین اکلوتی فلم دل اور دنیا تھی اس سوپر ہیٹ فلم نے آسیا کو صفحہ اول کی اداکارہ بنا دیا تھا فلم ساز ہدایتکار مصنب گلوکار اور ہیرو رنگی لہ کے فلم کیریر کی یہ سب سے کامیاب ترین اردو فلم تھی اس فلم کے روائی تھی ہیرو حبیب تھے جو اپنے ایک انٹرویو میں یہ بتاتے تھے کہ جب رنگی لہ نے اپنی پہلی فلم دیا اور توپان انسو انتر بنائی تو انہیں نغمہ کے ساتھ کاسٹ کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے رنگی لہ کا مزاق اڑا دیا تھا کہ وہ کیا فلم بنائے گا جب فلم سوپر ہیٹ ہو گئے اور ناقدین دنگ رہے گئے تو حبیب کو اپنی غلطی کے احساس ہوا انہوں نے باقاعدہ رنگی لہ سے معافی بھی مانگی دی رنگی لہ کی آلہ ظرفی دیکھئے کہ انہوں نے برا نہیں مانو اور حبیب کو ایک اور اردو فلم کا پسٹ ہیرو کاسٹ کر لیا حالانکہ اس وقت تک وہ اردو فلموں میں اپنی مارکیٹ ویلیو کو چکے تھے اس فلم میں آسیا پر رونہ لیلہ کا یہ سوپر ہیٹ گیت بھی فلم آیا گیا تھا چمپا اور چمبیلی یہ کلیا نئی نویلی اس سال کی دیگر فلموں میں سے ایک فلم غرناطہ انیسو اکتر بھی تھی جو اصل میں آسیا کی بطور اداکار پہلی فلم تھی لیکن دیر سے ریلیز ہوئی انیسو بہتر میں بھی آسیا کی چہی فلمیں ریلیز ہوئی اس سال کی سب سے بڑی فلم دو رنگیلے جو آسیا کی بطور ہیروین پہلی پنجابی سوپر ہیٹ فلم تھی فلم کے نام کی طرح ہر طرف رنگیلہ ہی رنگیلہ تھے جو فلم کے ٹائٹل کے علاوہ ہیرو اور ویلن بھی تھے فلم ساز ہیدہتکار اور متعدد گیتوں کے گلوکار اور موسیقار بھی تھے اس فلم میں آسیا پر ایک اکلوتا گیت فلم آئے گیا تھا رونالیلہ کا گائے ہوا گیت فلم کی ریلیز کے کئی ہفتے بعد فلم میں شامل کیا گیا اس پلاتینیم جبلی فلم کا سب سے مقبول گیت تھا سجنہ اے میپل اس سال کی فلم میں اکیلہ 1972 میں آسیا اور شاہد پر نسیم بیگم اور مسعودرانہ کا پہلا دوگانہ فلم آئے گیا تھا کہتا ہے پیار میری جان نصار 1930 تک آسیا ایک مصروف ترین اداکارہ بن چکی تھی سیوہ درجن فلموں میں سے بیشتر پنجابی فلمیں تھی سب سے کامیاب فلم جیرابلیٹ تھی جس میں آسیا کی جوڑی تنظیم حسن کے ساتھ تھی لیکن ٹائٹل رول منور ضریب کا تھا فلم بے ایمان 1913 میں دل کو جلائے میرا سونا ماہی اور فلم غلام 1913 میں وقت گزرا جائے جا کے مول نہ آئے جیسے میڈم نرجہان کے گائی ہوئے مشہور گیت بھی آسیا پر ملمایے گئے اردو فلم مستانہ میں مزاہی اداکار خلیفہ نظیر پہلی اور آخری بار ہیرو آئے تھے اور ان کی ہیروین آسیا تھی فلم چار خون دے پیاسے 1913 میں آسیا نے ینگ ٹو اورڈ رول کیا تھا 1974 کا سال آسیا کی اندہائی وروج کا سال تھا جب ایک کلینڈر ائر میں اس کی دو درجن کے قریب فلمیں ریلیس ہوئی سال کی سب سے بڑی فلم نوکر ووٹی دا تھی جو منور ضریب کی بطور ہیرو کامیاب ترین فلم تھی آسیا پر میڈ ابنور جہان کا گیت فلمائے گیا تھا فلم سستہ خون مینگا پانی سو چورتر میں شاید پر فلمائے ہوا مسعود رانہ کا یہ مشہور گیت جا چڑ جا ڈولینی بھی آسیا ہی کے لیے گائے گیا تھا اس سال کی فلم ہاشو خان میں آسیا کی جوڑی اداکار فازل بٹ کے ساتھ تھی جو ایک سی کلاس فلم تھے لیکن ڈاہور کے ایک وقیل تھے اور اس فلم کے فلم ساز بھی تھے فلم یار مستان انشو چورتر میں میڈ ابنور جہان کا یہ سوپر ہیڈ گیت بھی آسیا پر فلمائے گیا تو اقرار میرا پیار اس سال کی فلم تم سلامت رہو انشو چورتر آسیا کی ہیروین کے طور پر کامیاب ترین اردو فلم تھی اس فلم میں بھی میڈ ابنور جہان کا یہ سوپر ہیڈ گیت محبت زندگی ہے اور تم میری محبت ہو فلمائے گیا اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ اردو فلموں کے دونوں سوپر سٹار محمد علی اور وحید مراد کی عرصہ آٹھ سال بعد یہ پہلی مشترکہ فلم تھی یہ وہ دور تا جب اردو فلموں میں ندیم اور شاہد جیسے منی سٹارز کا دور شروع ہو چکا تھا اور ان کے مقابلے میں وقت کے دونوں سوپر سٹار کو فلم ساز ایک ساتھ کاسٹ کرنے پر مجبور تھے آسیا نے بطور فلم ساز اپنی اکلوتی فلم پیار ہی پیار انشو چورتر بنائی جو ناکام رہی آسیا کے ساتھ وحید مراد ہیرو تھے جن کا اس وقت زوال شروع ہو چکا تھا اور سولو ہیرو کے طور پر ان کی زیادہ تر فلمیں ناکام رہی دی نصار بزمی کی دن میں ممتاز غزل گلوکار استاد امانت علی خان کا یہ گیت بڑا مشہور ہوا بن تیرے یار مورا جیا نہ لیا گے اپنے پورے فلمی کیرے میں استاد امانت علی خان کی بطور گلوکار یہ چٹی اور آخری فلم دی اور جتنا بڑا نامتے فلموں میں ویسی کامیابی سے محروم رہے انسو پچتر میں بھی آسیا کی بیس سے زیادہ فلمیں سینماوں کی زینت بنی جن میں سے کوئی ایک اردو فلم نہیں تھی سب سے کامیاب فلم ویسی جت انسو پچتر تھی جس نے پنجابی فلموں کا ٹرینڈ ہی بدل دیا اس فلم سے آسیا کی جوڑی سلطانرائی کے ساتھ ہٹ ہو گئی اور دونوں نے ستر سے زیادہ فلموں میں ایک ساتھ کام کیا شریب بدماش انسو پچتر بھی ان دونوں کی ایک کامیاب فلم تھی فلم سر عام انسو پچتر بھی ان کی یادگار فلم تھی آسیا کی ایک اور فلم خانزادہ ایک انتہائی لچر اور بےہودہ فلم تھی جس میں اداکارہ نجمہ کو سکس سیمبل کے طور پر پیش کیا گیا تھا آسیا نے نغمہ فردوس اور آلیہ کی طرح ایسے فہش اور اوریا کرداروں سے اچناب کیا تھا اور کامیاب رہی تھی انسو جیتر میں آسیا کی دو درجن سے زیادہ فلمیں ریلیس ہوئی جن میں صرف دو اردو فلمیں تھی اور دونوں فلمیں وحید مراد کے ساتھ تھی ان میں فلم وعدہ انسو چیتر ایک اچھی رومانٹک فلم تھی لیکن اوسط درجے کی رہی آسیا کو اردو فلموں میں وہ کامیابی نہیں ملے جو اسے پنجابی فلموں میں ملی تھی فلم حکم دا غلام آسیا کے ہیرو منور ضریب تھے اور ان پر دو گیت فلم آئے گئے تھے فلم وارنٹ انسو چیتر میں مسود رانہ اور مہناس کا یہ مشہور زمانہ گیت بھی اوسط خان اور آسیا پر فلم آئے گیا تھا نیت چھپ کر کے گڑی انسو ستتر میں بھی آسیا نے ڈیل درجن فلموں میں کام کیا لاہوری بادشاہ اور قانون سو ستتر بڑی کا محف فلمیں تھی اردو فلم اپریل فول میں آسیا کے ہیرو نام اور ویلن اور مشہور پشتون اداکار تارک شاہ تھے جن کی یہ پہلی فلم تھی مزے کی بات یہ تھی کہ وقت کے کامیاب ہیرو اجاز اس فلم میں ویلن کے رول میں تھے اور ریلیز کے ادوار سے ان کی لندن کی جیل یاترہ سے پہلے دور کی یہ آخری فلم تھی اسی سال کی فلم پہلی نظر انیس سو ستتر میں آسیا نے توائب کا ایک سائٹ رول کیا تھا انیس سو ستتر کی ایک درجن سے زیادہ فلم میں روای تھی ایکشن فلم تھی جس میں آسیا زیادہ تر سلطان راہی روز اپخان کے ساتھ منظر عام پر آئی ایسی ایکشن فلموں میں ہیروین کا مصرف صرف ہیرو کو خوش کرنے یا اس کی بہادری کی طرانے گانا ہوتا تھا اسی سال کی ایک اور فلم ویشی گجر بھی ایک بہت بڑی ہیٹ فلم ثابت ہوئی جس کا پہلا نام جگہ ٹیکس تھا اس فلم میں میڈ اب نرجہان کے کئی سوپر ہیٹ گیت شامل تھے یہ وہ دور تھا جب آسیا نے اپنے جیون ساتھی ڈون لیا اور اپنے این وروج کے دور میں شادی کر کے لوگوں کو حیران کر دیا اور باقی ماندہ فلموں کو مکمل کروا کے مستقل طور پر بیرون ملک چلی گئی انیس سو اسی کے بعد اس کی چیلیس کے قریب فلمیں ریلیس ہوئی آسیا کی جگہ انجمن نے لیلی اور جبکہ ممتاز اور رانی بھی پنجابی فلموں میں ہیروین کے طور پر نظر آتی رہی آسیا کی پیداش انیس سو باون میں کراچھ میں ہوئی تھی اس کا تعلق بھی اسی بازار سے تا جہا سے زیادہ تر فلمی اداکار آتی تھی نو مارچ دوزار تیرہ کو کینیڈا میں ان کا انتقال ہو گیا دوستو اس طرح کی معلومات یوروز کے اپ ڈیٹس کے لئے مارچنل کو ضرور سبسکرائب کریں